السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ربا برشد تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پرائیمر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اویلی نارمل اور ڈرائی سکن پر پرائیمر کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی سکن کو کریں گے موسٹرائز کسی بھی موسٹرائزر سے ہم لوگ اپنی سکن کو موسٹرائز اچھے سے کر لیں گے میں یہاں پہ نیویا کا موسٹرائزر لے رہی ہوں اس کو سکن میں جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے absorb ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک مند کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈرائی سکن والے اپنی سکن کو موسٹرائز کریں گے اپنی سکن کو موسٹرائز نہیں کریں گے وہ ایلو Elite Gel یا کسی بھی کلینزر سے اپنی سکن کو کلین کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یوز کریں گے پرائیمر جیل فارم والا جو پرائیمر ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے ہر سکن کے حساب سے تو میں یہاں پہ ریفر زیادہ جو ہے وہ جیل پرائیمر کو ہی کروں گی اس کی قوانٹیٹی بلکل ہی ہم لوگوں نے تھوڑی سی لینی ہے جتنی میں یہاں پہ ہاتھ پہ استعمال کروں گی اتنی ہی فیس کے لئے انہف ہے موسٹرائزر کی طرح اس کو اپلائے نہیں کرنا بلکہ اس کو سکن کے اوپر ایک بلکل لیئر لگانی ہے ٹیپ ٹیپ کر کے جیسا کہ ابھی آپ کو میں یوز کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے پرائیمر کو ہم نے اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ دو طرح کے پرائیمر آتے ہیں ایک کریمی فارم میں ہوتا ہے جو کہ اویلی سکن کے لئے میرے خیال سے بہتر نہیں ہوتا اور ایک جیلی فارم میں ہوتا ہے وہ سب سکن کے حساب سے بہتر ہوتا ہے اور زیادہ تر یوز بھی یہی ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی جس برینڈ کا بھی پرائیمر اس ٹائم اویلیبل ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی ایک لیئر سی بنانی ہے اور اس کو اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد ایک منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے آپ کی سکن کے میں observe ہو سکیں جس سے آپ کی جو بیس ہے وہ بلکل flawless سی نظر آئے گی اس کے بعد بہتی ہے بیس کی تو یہاں پر جو میں بیس اپلائے کرنے والی ہوں وہ ہیں پارٹی کوئن کی یہ دیلی ویئر میں بھی اچھی رہ جاتی ہے بلیک نہیں کرتی سکن کو بلیک تو میرے خیال میں جب ہم پرائیمر اچھی طرح سے اپلائے کر لیں گے اپنے سکن کو موسٹرائز کر لیں گے پرپ کر لیں گے تو اس کے بعد کوئی قصر نہیں بچتی کہ آپ کی سکن پر جو بیس اپلائے ہوگی وہ بلیک ہو یا آئلی ہو یا آپ کی بیس میں جو ہے وہ کریک آئے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی سکن کے اوپر بیس کو اپلائے کر لیں گے بیس کو بھی ہم نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر لیں گے آپ بیوٹی بلینڈر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے ہاتھ سے یہ جو ہے وہ تمام چیزیں اپلائے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل اچھے سے ہم لو نے اس کی بیس ریڈی کرنی ہے مین بات جو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ آپ کے جو پورز ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی ہائیڈ نہیں ہوں گے ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کے پورز ہائیڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ لو یہ تمام سٹیپ جو ہیں وہ احتیاط سے کریں گے جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے ہاں یہ ہی ہو سکتا ہے ایٹی پرسنٹ آپ کے پورز جو ہیں وہ ہائیڈ ہو کے آپ کے پکس جو ہیں وہ اچھی سے آ سکتی ہیں یہاں میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائے کر لی ہے بیس آپ لو واضح دور پر دیکھ سکتے ہیں لائف پروف کے بیس میں کوئی کریک نہیں آئے میرے ہاتھ کا کلر یہ اور بیس کا کلر یہ ہے تمیت کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لو نے کافی کچھ سکھا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا مل سکے